فرانس کا صدر مکرون خبیص فحاش گندہ ناپاٹ جو اسلام کے خلاف تفسریں چھڑتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اسلام تو بہرانی دور سے گدر رہا ہے وہ یہ باتیں صرف اس لیے کرتا ہے کہ سلیویوں کو خوش کرے وہ اسلام دشمنی میں ایک بجھا ہوا زہریلا جانور ہے وہ ایک سامپ ہے زہریلا اس لیے اس کے مو سے سامپ کا زہر نکلتا ہے وہ عیاش اور بدماش پورے ملک میں گندگی کو پھیلانے پر لگا ہوا ہے فرانس کے اندر عیاشی اور فحاشی اور جرائن پیشگی کے پھیلانے میں اس کا بڑا رول ہے اور ظاہر ہے کہ اس کے خلاف احتجاج بھی ہو رہا ہے اس کے خلاف جو کیتھلک چرچ کے لوگ ہیں وہ احتجاج کر رہے ہیں مظاہرے کر رہے ہیں کہ پورے معاشرے کو گندہ اور ناپاک کرنے پر طلا ہوا ہے اور وہ ان کے مقابلے میں ان کو غالب کرنا چاہتا ہے جو خود عیاش اور فحاش ہیں اور ان کا ساتھ دے کر الیکشن جیتنا چاہتا ہے جبکہ وہ مردود اس قابل ہیں کہ اس کے خلاف سخت سے سخت تحریک ہو اور وہ اسلام کی دشمنی میں تو پاگلوں دیونوں کی طرح بولتا ہے اور فرانس میں وہ لوگوں کی اس کا موقع دیتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی جائے اور گستاخانہ تصویریں بنائی جائے یہ روح زمین کا ایک گندہ اور ناپاک حاکم ہے جس حاکم کو کیفر کردار تک آج نہیں تو کل اور این پاک حاکم ہے موسیقی